اسلام علیکم دوستو یہ آپ کے سامنے ایک خوبصورت انداز کے ساتھ بہت سارے کبوتر آپ دیکھ سکتے ہیں مزید آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کون کون سی نسل کے کبوتر ہے اور یہ بھی آپ کے سامنے ایک چھوٹے سے پنجرے میں چھین کبوتر آپ کے سامنے اور یہ آگے مزید چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں یہ جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہیں مزید ان کے جو مالک ہیں سلمان ملک وہ ابھی آ رہے ہیں ان سے ان کے بارے میں مزید معلومات لیں گے وہ ہمیں ان کے بارے میں گائٹ کریں گے یہ آپ کے سامنے سلمان بھائی ابھی یہ ان کبوتروں کا پانی چینج کرنے لگے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں سے بھی آپ پانی چینج کرتے ہوئے ہیں صبح بھی چینج کرتے ہیں اور ابھی شام کے ٹائم دوبارہ یہ چینج کر رہے ہیں پانی یہ جی یہ مٹی کا برطن ہے جسے ہم اپنی زبان میں سانک کہتے ہیں یا سانکی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برطن کو اچھی طرح صاف کرتے ہوئے بلکل فریش پانی ہے گرم گرم تازہ پانی کیونکہ سردیوں کا موسم ہے یہ جی آپ کے سامنے اس کو دوبارہ صاف کرتے ہوئے اس میں یہ کبوتروں کی خوراک یعنی کہ گندم کے دانے سلمان بھئی گندم کے دانے اور اس کے علاوہ باجرہ یا کیا چیز ہاں جی یہ ہے خوراک آپ کے سامنے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں گندم کے دانے باجرہ مکہی کے اور یہ یہ جو کالے کالے بی ہیں یہ کیا ہیں سورج مکھی کے بیج یہ جی کبوتروں کی خوراک آپ کے سامنے سورج مکھی کے بیج بھی ہیں ابھی انہوں نے اچھی طرح اس کو صاف کیا پہلے اور اس کے بعد یہ اپنے کبوتر شام کا ٹائم ہے خوراک تیار کرتے ہوئے کبوتروں کی جو رات کے ساتھ یہ کھاتے رہیں گے ماشاءاللہ یہاں بہت ہی خوبصورت خوبصورت کبوتر ہے یہ کبوتروں نے اپنی خوراک کھانا شروع کر دی ہے سب کبوتر اپنی چھوٹی سے کوٹری سے باہر نکل رہے ہیں اور یہ خوراک کھاتے ہوئے اس خوراک میں گندم کے دانے اس کے علاوہ سورج مکھی کے بیج اور باجرہ شامل ہے یہ ایک اوٹری رکھتے ہوئی ہے سلمان بھائی یہ آپ کے سامنے کچھ کبوتر آسمان میں اڑتے ہوئی ہے اب یہ نیچے اپنے اس پنجرے میں داخل ہوں گے کیونکہ انہوں نے بھی خوراک کھانی ہے ابھی یہ جی کبوتر واپس آگئے ہیں اپنے پنجرے میں دراصل بات یہ ہے کہ یہ نئے بندے کو دیکھ کر ویسے گبرا رہے ہیں کیونکہ میں پہلی بار ادھر آئے ہوں ان کبوتروں کے ویڈیو بناتے ہوئے سلمان ملک کے گھر میں ہوں تو اس لیے ان کے لیے ذرا مشکل پیدا ہو رہی ہے ہم نے یارو جڑی میں چھو یہ جی خوراک ڈالتی ہوئی ہے سلمان بھائی ان کے ماشاءاللہ خوبصورت کے بوتر آپ کے سامنے سب ایک دم چپٹ پڑے خوراک پہ یہ کچھ اوپر بھی ہے پنجرے کے اوپر ابھی اندر داخل ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ مینڈی سے ساتھ 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 ۔ زندگ میں کچھ شکریہ چاہی ہیں یہ سلمان بھائی پانی چینج کرتے ہوئے برسن کو انہوں نے اچھی طرح صاف کیا تھا ان کی خورا کا انتظام کرتے ہوئے اور ساتھ پانی کا انتظام کرتے ہوئے یہ پانی پیتی ہوئی ہے آپ کے سامنے خوبصورت انداز کے ساتھ ماشاءاللہ بہت بیوٹی فل سٹائل کے ساتھ پیجن آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی